دوستو یہ ویکیوم سولڈرنگ سکر ہے جو کسی بھی الیکٹرونکس کی دکان سے آپ کو سوڈ ایٹ سو روپے میں مل جائے گا اس کو ڈی سولڈرنگ پامپو بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے خرید لینا ہے زیادہ مہنگے والا آپ نے نہیں لینا سب سے پہلے اپنی بائیک کا پیٹرول بند کریں پیٹرول بند کرنے کے لیے اس لیور کو یہاں پہلا کے سیٹ کریں دوستو آپ نے سارے سٹیپس کی ترتیب وہی رکھنی ہے جو اس ویڈیو میں بتائی جائے ان سٹیپس کو آگے پیچھے نہیں کرنا کاربوریٹر کے نیچے آپ کو ایک پائپ نظر آئے گا اس پائپ کے بالکل نیچے آپ نے کسی فالتو برتن کو رکھنا ہے تاکہ اس پائپ میں سے جو بھی پیٹرول باہر آئے وہ اس برتن میں جا کے گرے اب دوسری طرف کاربوریٹر کے نیچے آپ کو ایک بڑا سا پیچ نظر آئے گا اس کو پیچکس کی مدد سے کھولنا ہے جو ہی آپ اسے ڈیلا کریں گے تو پائپ میں سے پیٹرول نکلنا شروع ہو جائے گا اگر پائپ میں سے پیٹرول نہیں آ رہا تو اس پیچ کے سائیڈوں سے پیٹرول نکلنا شروع ہو جائے گا تب آپ نے اس پیچ کو سارا ہی کھول لینا ہے دوستو یہ جو پیٹرول ہے یہ بائک کی ٹینکی سے نہیں آ رہا کاربوریٹر کے اندر تھوڑا سا پیٹرول محفوظ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہی ہوگا اور کچھ ہی دیر میں آنا بند ہو جائے گا اس لئے آپ نے گبرانا بلکل نہیں چونکہ پہلے ہم نے ٹینکی سے جو پیٹرول کاربوریٹر میں آتا ہے اس کو بند کر دیا ہوا ہے اگر آپ اسے ٹینکی سے بند نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ کا پیٹرول ضائع ہوتا جائے گا اس لئے اس کو لازمی آپ نے ٹینکی سے پہلے بند کرنا ہے اس پیچ کو سارا کھول کے آپ باہر نکال لیں اور اس پیچ کے ساتھ ہی ایک روٹ کی سیل ہوتی ہے جو پیچ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیچ کے ساتھ یہ ایک روٹ کی سیل ہے اس کو آپ نے گم نہیں ہونے دینا اب آپ نے ایک صاف برتن لینا ہے چاہے تو آپ وہی برتن لے سکتے ہیں جو آپ نے نیچے رکھا تھا اس کو ہی اچھی طرح سے آپ صاف کرنے کیونکہ جو پیٹرول یہاں سے نکلتا ہے اس میں کچرا وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے اس لئے آپ نے برتن کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اب اس والے پائپ کو اتار کے یہاں سے نیا صاف پیٹرول آپ نے برتن میں لینا ہے پیٹرول نکالنے کے لیے اس لیور کو اوپر کی طرف کریں گے تو یہاں سے پیٹرول آنا شروع ہو جائے گا پیٹرول کے لیور کو بند کرنے کے بعد دوبارہ اس پہ پائپ لگا دیں گے بلکل تھوڑا سا پیٹرول ہی آپ نے اس مقصد کے لیے لینا ہے زیادہ پیٹرول نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے پیٹرول کو بند ہی رکھنا ہے اور ساتھ ہی اس کی چوک کو اٹھا دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیور ہے اس کو میں اوپر کی طرف کر دیتا ہوں یہی اس کی چوک ہوتی ہے پیٹرول والے پائپ اور چوک کے درمیان یہ آپ کو بلک کلر کا ایک اور پائپ نظر آئے گا اس پائپ کو اتارنا ہے اب آپ نے ویکیوم سکر پامپ کو لے کے یہاں سے پریس کرنا ہے اور اس کی ٹپ کو پیٹرول کے اندر جو ہم نے نکالا تھا دیکھیں گے کہ اس کے اندر پیٹرول جو ہے فل ہو جائے گا آپ اس کو اس طرح باہر بھی نکال سکتے ہیں اور اس طرح دوبارہ اس کو ہم فل کریں گے اس کو فل کرنے کے بعد یہاں پہ جو سراخ تھا اس سراخ کے ساتھ ویکیوم سکر کی ٹپ کو لگا کے تو اس کے اندر پیٹرول کا پریشر ماریں پریشر مارنے کے لیے ٹپ کو بالکل سراخ کے ساتھ جوڑ کے پیچھے سے ویکیوم سکر کو پریس کریں اس طرح ہوا اور پیٹرول کے پریشر سے جتنا بھی کچھرا وغیرہ کاربوریٹر کے اندر موجود ہوگا وہ بہ آسانی نکل جائے گا ایک دفعہ پیٹرول کا پریشر مارنے کے بعد جو پیٹرول اندر گیا ہے اس کو ویکیوم کے ذریعے باہر کھینچیں جیسے میں ابھی کھینچ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کس طرح پریشر سے باہر آ رہا ہے دوستو اس طرح صفائی کرنے کے بعد اب آپ نے یہ جو ڈکن اوپر لگا ہے اس کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کے ٹول کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے ہی کھول سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈکن کھول چکا ہے ڈکن کو کھولنے کے بعد اس کی پوری اسمبلی کو آپ نے ایسے باہر نکال لینا ہے یہ دراصل ریس کی سلائڈنگ اسمبلی ہے اس کے ذریعے ہی ائر فیول مکچر تیار ہو کے انجن کے اندر جاتا ہے اور انجن کی پاور اسی سے کنٹرول ہوتی ہے اس بلیک والے پارٹ کو کسی صاف اور نرم کپڑے سے اچھی طرح سے صاف کریں اور یہ جو آگے آپ کو ایک سٹیل کی ٹپ نظر آ رہی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اس ٹپ کے کونے پہ یعنی کہ ٹپ کے بلکل کارنر پہ جمع ہوا کچرہ موجود ہو سکتا ہے اگر یہ کچرہ نہیں اترہا یا کسی قسم کا رسٹ وغیرہ لگا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹپ کو چینج کر لیں کیونکہ اس ٹپ کی مدد سے ہی آپ کا پیٹرول ایڈجسٹ ہوتا ہے اگر اس کی یہ نیڈل خراب ہوگی تو بائیک پیٹرول زیادہ کنزیوم کرے گی یا دوسرے کیس میں بائیک باری باری چلے گی انجن اپنی فل پاور پہ نہیں پہنچ سکے گا سلائیڈنگ اسمبلی اور نیڈل کو صاف کرنے کے بعد ہم نے کپڑے کو پیٹرول میں بھگو کے اس کے اندر صفی صفائی کرنی ہے اس کے بعد دوبارہ ویکیوم سکر کو دو تین دفعہ اسی جگہ پہ اپلائی کریں اس اسمبلی کو واپس لگانے کے لیے یہ جو آپ کو ایک کٹ سا نظر آ رہا ہے گول سا کٹ ہے اس کو آپ نے اس طرف رکھنا ہے اس طرف رکھ کے تو اس کو اندر کی طرف دکھے لیں اور ساتھ ہی اس کا جو یہ کور ہے اس کو ایسے کر کے آپ نے اوپر دینا ہے اور اس ڈکن کو بند کر دیں دوستو اس کے کور کی یہ جو تار ہے اس کی پوزیشن کو چیک کریں یہ بالکل اسی سیمت میں ہونی چاہیے اگر یہ اس کی سیمت ٹھیک نہیں ہے یہ جو آپ نے کور اوپر بند کی ہے یہ ٹھیک طریقے سے بند نہیں ہوا تو یہ آپ کی ریس میں مسئلہ کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ریس کی تار ہے وہ تھوڑی سی اس ڈائریکشن میں ہے تو اسی ڈائریکشن میں آپ نے یہ ریس کی تار رکھ کر تو اس کے ڈکر کو بند کرنا ہے اگر اس کی اتار اس طرف زیادہ ہوگی یعنی کہ ڈکن الٹی سائٹ پہ بند ہوگا تو آپ کی ریس ٹھیک طریقے سے نہیں چلے گی اس چیز کا آپ نے ذرا خاص خیال رکھنا ہے اب لاسٹ پہ اس کے یہ والے پیج کو بند کریں گے اس کے اندر ایک روڑکی واشر ہوتی ہے اس کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ وہ موجود ہو دوستو ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب اس پیج کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس پیج کو اچھی طرح سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اس پیج کو ٹائٹ کرنے کے بعد جب آپ بائیک کا پیٹرول کھولیں گے تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیٹرول نیچے والے پائف سے یا کاربوریٹر سے لیگ کرنے لگ جاتا ہے اگر آپ کے کیس میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے بالکل نہیں گبرانا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کاربوریٹر کے اندر اپنی ایک چھوٹی سی ٹینکی موجود ہوتی ہے جب وہ فل ہوتی ہے تو کاربوریٹر آٹومیٹکلی مزید پیٹرول اپنے اندر سمانہ بند کر دیتا ہے اس کی ٹینکی کے اندر دو چھوٹے چھوٹے بال موجود ہوتے ہیں جب اس کی ٹینکی فل ہوتی ہے تو وہ بال اوپر ہو جاتے ہیں اور مزید پیٹرول آنا بند ہو جاتا ہے اگر وہ بال سائٹوں کی دیواروں سے اٹک کر اوپر نہ آسکے تو مزید پیٹرول کاربوریٹر کے اندر آتا رہتا ہے جس کو ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ بائیک آور ہو گئی ہے آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا پیٹرول باہر آنے لگے آپ نے ہلکا ہلکا کاربوریٹر کی یہ جو نیچے ٹینکی ہے اس کو ہٹ کرنا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت ریپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ